سارے پاکستانیوں مولانا فضل رحمان صاحب اور اس کے سارے کارکن مجھے اس بات کا جواب دے کہ کل تحفظ ناموسی رسالت دیر اسمیل خان کے جلسے میں مولانا صاحب نے ایک گھنٹے اور تیس منٹ کی لمبی چوڑی خطاب کی میں نے پورے کا پورا خطاب سنا لیکن اس خطاب میں کہی پر بھی مولانا صاحب نے نہ کوئی دین کی بات کی نہ کوئی اسلام کی بات کی پورے کے پورے خطاب میں مولانا صاحب صرف اور صرف اقتدار پر الیکشن پر نواشریف اور زرداری کی مظلومیت پر روتے رہے روتے رہے اور عمران خان کو یہودی ایجن کہتے رہے بقول مولانا صاحب کہ میں ایک لاکھ پچاس ہزار علماء کرام کا منتحب امیر ہوں بقول مولانا صاحب کہ میں پاکستان میں اسلام کی دفاع کر رہا ہوں تو آپ کو سٹیج کے اوپر کہی پر بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں تو اسلام کے نام پر لوگوں سے ووٹ مانگ رہا ہوں تو یہاں پر میں اسلام اور دین کی بات بھی کروں آپ نے سٹیج پر کہی بھی دین اور اسلام کی بات نہیں کی تو بے شک اللہ نے منافقینوں کے لیے دنیا میں بھی زلالت رکھی ہے اور مرنے کے بعد بھی منافقین کے لیے شدید عذاب ہے تو آپ لوگ مجھے اس بات کا جواب اخلاق کے دائرے میں دے کہ آپ لوگ اسلام کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہو لیکن سٹیج کے اوپر کہی پر بھی آپ لوگ نہ اسلام کے بات کر رہے ہو نہ دین کی بات کر رہے ہو آپ مجھے اس بات کا جواب اخلاق کے دائرے میں دیجئے گا مہربانی کر کے اس ویڈیو کو ضرور ان لوگوں تک پہنچائیے والسلام پاکستان زندہ بات